آج کے سسنگ بھاگ پانچ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کھانڈک وندہا کی قطعہ اور اس میں کس پر کا نر نارائن کی دونہ اوطار تھے ارجن اور کرشن جو اوطری سب دکاہوں تلائے نیچے آنا تھا اور نر نارائن ہی تھے تو جو ہے ان کو جو ہے کرشن جی پہ پہلے سے آستر نہیں تھا یہ کیا نام ہے سدرسن چکر سدرسن چکر کیسے ملا ارجن کو گنڈیو کیسے ملا اس سے یہاں پتہ چلتا اور بعد میں کرشن پانچوں نے اٹھا کے کہ بھئی اوطار واد میں ایک الگ ہی کھڑا کر دو اس میں اٹھا کے انہوں نے پھر کرشن کو الگ سے نکالا اس میں سے سم میں سے اور پھر وہ پورا بھگوان واد کھڑا کر دیا اب یہاں دیکھیں آپ کھانڈک وندہا کی جو کتھا ہے اس میں اور جو سیم بیام جی رشی جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں جن میں جیسے جیسے جیو سبلکھنوں اور پویت کرموں سے مانو شریر پا کر سک سے رہتا ہے ان کی نمتی کرتا ہے ویسی راجہ جو پرجا اور جو دھرم راج یو دشتر کو راجہ کے روح میں پا کر سک اور سانتی کے ساتھ انتی ہونے لگی ہے اس ویشہ کو آگے لیتے ہوئے یہ آتا ہے کہ ایک دن ارجن کی پرینہ سے اب یہاں دیکھیں ارجن کی پرینہ سے بھگوان شریر کرشن دھرم راج یو دشتر کی آگیا لے کر یمنا کے پاون پھلین جو ہے جل ویہار کرنے کے لئے گئی وہاں ان لوگوں کی سکتویتہ کے لئے جو ویہار بھومی سوچت کی گئی تھی تو یہاں دیکھئے کہ آپ دیکھو گے ہر جگہ ایک بھگوان سبت استعمال کر دیا کہ اڑھلکہ ایک دن ارجن کی پرینہ سے یہاں ہوتا ہے اسے کہہ سکتے ہیں یہ کہ بھئی وہ انہوں نے کہہ دی پہ چلو چلو بھگوان گھوم کے آتی ہیں تو بھگوان کرشن یوز کیا گیا تو یہ بھگوان کرشن ارجن وہاں بڑی پرسندہ کے ساتھ آنے اندو سمن آنے لگے دونوں میتروں کے پاس بہو ملے آسنوں پر بیٹھے تھے تب ہی ایک لمبے ڈیل ڈال کے بھرہمان وہاں پس تھے ان کا شریر کیا تھا مانو تپرشا کر کے سونا ہی ہوا تھا سر پر بھنگل وانڈ کی جٹائیں مک پر داڑی موچ اور شریر پر وگل وستر اور تیجہ سوی بھرہمان کو دے کر سری کرشن ارجن اٹھ کڑے ہوئے بھرہمان نے کہا ان دونوں ہے دونوں سنسار کے سریشت ویر اور مہاپروس میں ایک بہو بھوجی بھرہمان ہوں اس سمیں میں کھانڈگ وانڈ کے پاس بیٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے بھوجن کی بھکچہ وانگنے ہوں بھگوان کرشن اور ارجن نے کہا کہ آپ کی ترپتی کس پرکار سے اننے سے ہوتی ہے آپ کیا کیجئے ہم لوگ آپ کے لئے پریتن کریں گے میں ہم مرنے کام ہے کہ انہوں مجھے سادران ان کی آوششتہ نہیں ہے آپ مجھے وہی ان دیجئے جو میرے یوگ ہے میں کھانڈگ وانڈ کو جلا کر ڈالنا چاہتا ہوں پرنتو اسون میں تکچک ناگ اپنے پریوار اور متروں کے ساتھ رہتا ہے اس لئے اندر سربدہ اسون کی رکچہ میں تحت پر رہتا ہے جب جب میں اسون کو جلانے کی چیشتہ کرتا ہوں تب تک مجھ پر جل کی دھارائیں اڑیل دیتا ہے اور میری ابیلاسہ پونڈ نہیں اپاتی آپ دونوں استر ودیہ کے پاردرسی ہیں اس لئے آپ لوگوں کی سائتہ کے بنا یہ نہیں ہو سکتا تو میں اسے جلا سکتا ہوں سائتہ ملے تو میں آپ لوگوں سے اسی بھوجنگی آجنا کرتا ہوں تو جنمہ جی نے پوچھا بھگوان اگن دیو انیکوں پرانیوں سے بھرے ہوئے اس اندر اور توارہ سرکشت خانڈبون کو کیوں جلانا چاہتے تھے تو ویشم پائین جی جو کہتے ہیں کہ جنمہ جی پراشن سمیہ کی بات ہے بڑا سکتی سالی اور پراکرمیں سویتک نامکہ جو راجہ تھا ان دونوں جو ہے ان دونوں وہاں یگ پریمی داتا اور بدھیمان کوئی راجہ نہیں تھا اس نے بڑے بڑے یگ کیا یگ کراتے کراتے دادی تھک جاتے جب اپ جاتے جو برامر تھے کبھی کبھی ایسوی کار کر کے چلے جاتے پراندو راجہ گئے یگ تو چلتا ہی رہتا وہ انو منہ کر کے اور دان دچھنا دے کر برامروں کو پریسنگ رکھتا اند میں جب سوی برامر یگ کراتے اور کرتے ہار گئے تب راجہ نے تبشا کے دوبارہ بھگوان سنگر کو پریسنگ کیا یا تو ہے یگوں کی حصے تھی کیا ہرا ڈالے اس نے اتنے یگ کرائے یہ دیکھو پھر اس نے بھگوان سنگر کی پریسنگ کیا اور ان کی آگیا سے دروازہ رسی کے دوبارہ مہان یگ کرائیا پہلے بارے ورز اور پھر جو ہے سو ورز کے مہا یگ میں دکشنا دے کر راجہ نے برامروں کو چھکا دیا یہ سبتیں ہیں چھکا دیا دروازہ پریسنگ راجہ سویتے قادی سدسور اس ملے سورکسدارے اس یگ میں بارے ورز تک اگن دیو نے گھی کی اکھنڈ دھارائیں پی تھی اور ان کی پاچن سکتی چھینڈ ہو گئی رنگ فیقہ پڑ گیا پرکاس مند ہو گیا اس اجینڈ کے کارن مطلب کبج کے کارن ایک طریقے سے انگ جو ہے ان کا ڈھیلا پڑ گیا چاہو انہوں برامہ جی کے پاچھا کے پراثنہ کی آپ کو یہ ایسا پائے دیا بتائیں جس میں میں پہلے کی طرح بھلا چنگا اور سوست ہو جاؤں برامہ جی نے کہا اگن دیو یادی تم کھنڈا گھنڈ کو جلا دو تو تمہاری اروچی اور اجینڈ جو ہے وہ دور ہو جائے گی تمہاری گلانی مٹ جائے گی وہاں سے آ کر اگن دیو نے سات بار کھنڈا گھنڈ کو جلانے کی چشتہ کری پرانتو جو ہے اندر کے سرکشن کے کارن ہوئے اپنے پریتن میں سفل نہ ہو سکے اب اگن راہ سو کر دوبارہ برامہ جی کے پاس گئے تو انہوں نے بھگوان کرشن اور ارجن کی ساتہ سے ہنڈا ون جلانے کا اپائے بتایا اگن دیو نے یمنا تٹ پر آ کر یہ پروک جو بات ہیں کہیں اسے اگن دیو کی پراتنہ سن کر ارجن نے کہا اگن دیو میرے پاس دوستروں کی کمی نہیں ہے اس کے دوارہ میں ید کو اندر کو بھی چھکا سکتا ہوں پرانتو میرے بہوبل کو سمال سکنے والا دھنوں دھنس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اور نہیں ان استروں کے اپیوک تو بہت سے ہی بان ہیں رت بھی تو ایسا نہیں ہے جو یزا بانوں کا جھل سکے بھلے بوجھ لے جاؤں تو اسے جھل سکے سری کرشن کے پاس بھی اس سمیں کوئی استر نہیں ہے جس سے وہ ید میں ناغو اور پساچوں کو مار سکے اب دیکھو یہاں کہ کوئی استر نہیں ہے یہ بھی بس یوگ مایا سے اپنا ویسے ہی ہیں اور کھنڈا وچ جلاتے سمیں اندر کو روکنے کے لیے ید سامگری کی آوشکتہ ہے بھل اور کوسل ہمارے پاس ہے سامگری آپ دے دیا ارجن کی یتھا یوگ یتھا یچھے سامگری بانی سن کر اگن دیو نے جلا دی پتی لوگ پال ورون کا اسمان کرا ترنت ورون پر کٹ ہو گئے اگن نے کہا آپ کو راجہ سوم نے جو اکشت ترکس اور گنڈیو دھنس اور بانر چتیوگ جو ہے وہ دھوجہ سے منڈت دیورت دیا ہے وے سگر مجھے دیجئے اور چکر بھی دیجئے اب یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ پہلے سے ہی یہ ایک نشید چیز تھی یہ اور دیکھو کہ آپ کو جو راجہ سوم نے اکشت ترکس گنڈیو دھنس اور بانر چن یکت دھوجہ ملے ہنومان جی بعد میں نہیں پتا آگے کہ جس میں کتہ میں ٹھوس دیا گیا کیسا وہ ہنومان جی سے پرسند ہو کے جو ہے ارجن کے اس پہ دھوجہ پہ آگے نہیں یہاں پہلے سے ہی جو ہے اس طریقے کا بانر یکت جو ہے اور اب یہ کہہ دیں گے کہ بھئی اس میں جو ہے سکتی انہوں نے ہنومان جی نے ڈال دی وہے سکر مجھے دیجئے اور چکر بھی دیجئے اب یہاں چکر دیجئے سری کرشن اور ارجن چکر اور گنڈیو دھنس کی سائتہ سے میرا بڑا بھاری کام صد کرنگے ورون نے یقین دیو کی پراتنا سویکار کری انہوں نے ارجن کو وہے اکشت ترکس اور گنڈیو دھنس دے دیا گنڈیو جو تھا اکیلے ہی لاکھوں دھنسوں کے سمان اور اکشت چھت رہی تھا انہوں لوکوں میں پوجہ اور پرسنسیت ہے اور سمجھ سامگریوں سے یق سب کے لیے اجے سوریہ کے سمان دے دپمان اور رتنجڑت ایک دیورت بھی دیا اس رت میں من اور پون کے سمان ویگ سے چلنے والا سفید چمکیلے ہار پینے گندر دیس کے گھوڑے جتے ہوئے تھے رت پر سوان سے ڈنڈے سے بھینکربانر کے چننے سے دھوجت جو ہے دھوجہ لہراتیر چننے سے یہ سب پا کر ارجن کے آنند کی سیمان ہے یہ پہلے سیا اس کے پاس وہاں سے ملا اگن دیو سے اور اس سمیں ارجن نے رت پر سوار ہو کر دھنس کو جھکایا اس پر ڈوری چڑھا دی اس سمیں اس کی گمبیر آواز سن کر لوگوں کلیجے کام پھٹے ارجن نے سمجھ لیا اب اگن کی طرح اگن کی جو ہے پوری سائطہ کر سکیں گے اگن دیو نے بھگوان سری کرشن کو دیو چکر اور آگ نے اسٹر دیتے ہوئے کہا کہ مدوسودن اس چکر کے دوارہ آپ جسے چاہیں گے اسے مار ڈالیں گے اور اس چکر کے دوارہ آپ جسے چاہیں گے اسے مارنے کے بعد اور اس کے چکر کے پربھاو کے سامنے سمجھ دیوتا داناو راکچا پساچ ناغ اور منش کی سکتی کچھ بھی نہیں ہے یہ چکر ہر بار چلانے پر ستروں کا ناس کر کے پھر لوٹ آیا کرے گا یہ ہے تو یہاں پہلے سینہ دیا گیا جس کا نام صدرسنہ ورون نے بھگوان سری کرشن کی سیوہ میں دیت ناسنی وے بریزدھانی کے سمان سبتوں سے ستروں کا دل دیلا دینے والی قومد کی گدا اور پتھ کی اور یہ جو ہے قومد گدا جو تھی یہ بھی ان کے پاس انہیں ہی سے ملی تب کرشن اور ارجن نے اگن دیو کی سائطہ سوئی کار کری اور انہیں جوال جوالا پردی روپ دھاران کیا اور اپنی ساتھوں جوالاوں سے کھانڈگ ون کو جو ہے گھیر کر پھلے کا درست پسچت کرتے ہوئے سے بھسما ساتھ کرنا پرارم کر دیا اس ون کے سیکڑوں ہزاروں پرانی چلاتے اور چنگارتے ہوئی دردر بھاگنے لگے بہت سے پرانیوں کا ایک ایک کنگ جل گیا کوئی لپٹوں سے چھلس گیا کتروں کی آنکھیں پھوٹ گئیں کنی کے سریر پر پھپولے پڑ گئے بہت سے سمندی بندروں سے پڑھ کر بھاگنے سکے اور ایک دوسرے سے لپٹ کر بھسام ہو گئے کھانڈگ ون کی جو آگ اس پرکار دھدک اور دہہنے دہہنے لگی کہ اس کی ہونچی چی لپٹیں آکاس تک پہنچ گئیں دیوتاؤں کے ہڑتے میں کپ کپی ہونے لگی اگر ان کی گرمی سے سنتاب توکر سبھی دیوتا دیوراج اندر کے پاس پہنچنے لگے اور کہنے لگے دیو اندر کیا یہ آگ سمس پرانیوں کا سنگار کر ڈالے گی کیا ابھی پردیہ کا سمیں آگیا دیوتاؤں گھبرات اور پراتنہ سے پرباہوی توکر اگر ان کی یہ بھیانک کرتود دیکھ کر سویم اندر کانڈہ ون دہہن میں اگر ان سے بچانے کے لئے تیار ہو ان کی آگیا سے دلبل کے ساتھ بادل جو ہے کانڈہ ون دہہن میں امر آئے اور گڑ گڑات کے ساتھ جلکی موٹی موٹی دہارائیں برسانے لگے ارجن نے اپنے آسٹر کوسل کے بل سے بانوں کے دوارہ جلکی بچھارے روگ دی سارا آکاز بانوں کے دوارہ ایسے گھر گیا مانو کوئی بھی پرانی اسے باہر نکلنے سکا اور اس سمیں ناغرہ تک چک کانڈہ ون میں نہیں تھا وے کرو چھیتر چلا گیا تھا پرانتو اس کا پتر اسرشین وہیں تھا اور اسے بچانے کا بہت پریتن کرنے پر بھی ارجن کے بانوں سے گھیر سے باہر نکلنے سکا اسفزین کی ماتانے اسے نکل کر بچانے کی کوشش کری وے موکی اور سے سرو کر کے پونس تک نکل بھی گئی پرانتو اگر ان کا پرکوب بڑھ جانے سے بیچ میں ہی بھاگنے لگی ارجن نے ایسا تککر نشانہ مارا کہ اس کا فن بند گیا اندر ارجن کا یہ کرم دیکھ کر انہوں نے اسفزین کو بچانے کے لیے ایسی آندھی چلائی بوندھوں کی بچھار کری ارجن چھڑ مل کے لیے محیط ہو گئے اسفزین وہاں سے نکل بھاگا اندر کے اس دھوکے کو یاد دلا کر ارجن کرود سے تلملا اٹھے اور پینے اور تیج بانوں سے آکاس کو ڈھک کر اندر سے بھڑ گئے اندر نے بھی اپنی تکشانہ استروں کی ورسا سے ارجن کو اتتر دیا پرچند پون بھینکر گڑنا کے ساتھ سوندھر کو چھپت کرنے لگا آقا جل برسانے بادلوں سے بھر گیا بجلی کی چمک لگی اور بجر کی جو ہے گڑ گڑار سے لوگوں کا دل دہل لگا ارجن نے وائے وے استر کا پریوک کرا اندر کا بجر کمجور پڑ گیا بادل جو ہے تتر بطر ہو گئے جلدہ رائیں سوک گئیں اور بجلیوں کی چمک لا پتہ ہو گئے اندرہ رائیں مٹ گیا ارجن کا یہ جو ہے استر کوسل دیگ دیوتا آسور گندر راکچز اور سرب کول آحل کرتے ہوئے سامنے آگے وہ ترہ ترہ کے استر سستروں سے کرشن اور ارجن پر پرہار کرنے لگے کرشن اور ارجن نے سنیوک روپ سے چکر اور تیکشن بادلوں کے دوارہ سب کو ساری سینہ کو تحسنیس کر دیا یہ سب دیکھ کر اندر کی کروز کی سیما نہیں رہی ایرابت پر چڑھ کر وہ کرشن ارجن سے یو دکن نے آگا جلد باجی میں برج کا بجر کا اپیوک کرا دیوتاوں سے چلا کر کہا ابھی ان دونوں کو مارے دیتا ہم تا وہ دیوتا جو ہے اپنے اپنے استر اٹھالائے کل ملا کے یہاں یم راج کال دیو کبیر ورون نے پاس وچتر جو ہے بجر اور یہ سب دونوں پر کرشن ارجن پر ملا چڑھائے اور ارجن اور دونوں نے اپنے چکر اور دھنس سے اور بانوں سے نربیدہ کے ساتھ جو ہے ان کا سب کا سامنا کرا اب بانوں سے ان کے جو ہے سب جو ہے چھن بھین کر دی یہ کتھا یہاں چلتی چلی آ رہی ہے اب جو کہ ملا وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکا ملا کرشن کے چکر اور ارجن کے بانوں سے کٹ کٹ کر جیف جنتو سوہا ہو گئے سمس پرانیوں کے آتما سری کرشن نے اس سمیں اپنا کال روح پرکٹ کر آتا اب یہاں ٹھوس آ گیا ہے سمس پرانیوں کی آتما جن کو اسطر جو ہے وہاں سے ملا ہو جو اگر یہ آتے تو ساکچہ دینی کے پاس آتا پہلی انہی کے ساتھ پرکٹ ہو جاتا لیکن یہاں ایزا کچھ نہیں ہے نر نارائن کے افتار ہیں تو یہاں یہ سب ٹھوسے گئے ہیں بیچ میں سمس پرانیوں کی آتما سری کرشن نے اس سمیں اپنا کال روح پرکٹ کر دیا دیوتا اور دانہ سبھی ان کے پورس کو دیکھ کر دنگرے گئے اس سمیں اندر کو سمبودیت کرتے ہوئے بھجر نرشتو دھونی آکاسوانی ہوئی اندر تمہارا مطر تکچھک کرو چھتر جانے کارن اس بہنکر اگن کانٹ سے جلا نہیں بچ گیا ہے اب یہ یہ جو آکاسوانی یہ کون کرتا تھا یہ ایک بڑا رہش ہے اب نہ تو اس میں پتا چلتا ہے کہ یہ برمہ کر رہے ہیں نہ یہ چلنا وشنو کر رہے ہیں نہ یہ پتا چلنا سب بحث ایک جو ہے بجر نشٹو دھونی آکاسوانی ہوتی تھی یہی تو ان کے جنم پہ ہوئی اور یہ اس کا مطلب ہے کہ کحال ایک الگ چیز ہے اور جو بھوشیم وانی جو کرنے والا کوئی سخصہ لگے تم ارجون اور سری کرشن کو ید میں کبھی کسی پرکار نہیں جیت سکتے تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تمہارے چر پریچت نر نارائن ہے یہ ہے پوائنٹ ان کی سکتی اور پراکرمہ سیم ہے یہ سب کے لئے جائیں اور دیوتا اسور یکچ گندھر اور راکچہ سکنر منوش سرپادی سب کے لئے پوجھیں تم دیوتاؤں کو لے کر یہاں چلے جاؤ ان میں تمہاری صوبہ ہے سب سر پر خانڈرون کا دہن دیووں نے رچائے آکا سوانی سنکر دیوراج اند کرو دوریشہ چھوڑ کر سورگ لوٹ کے دیوتاؤں نے بھی اپنی سینہ کے ساتھ انہوں کا ملک گمن کرا اور دیوتاؤں کو سمر بھومی سے اٹھتے دیکھ کر وغوان کرشن اور ارجن نے ہر سزونی کری خانڈرون دہن کو دھگ دھگ جلنے لگا اور یہ جو ہے سب چیز تمہیں یہاں پڑھتے چلو گے تو انہوں نے جو ہے کہ بھئی بعد میں ستھران وغیرہ یہ سب چیزیں آگے چلتی چلی جاری یہ وشہ میں پھر اور کبھی لوں گا کہ بھئی مہادیو تم پر پر سننے اور جو تب کے پر باب سے تمہیں سارے اسطر دوں گا اور جو تم جب سمجھ آئے گا تو اور یہ یہاں پر جو وشہ ہے میرا وہ یہی تو ہے کہ یہ نر نارائن تھے اور نر نارائن صدا تپشیارت رہتے تھے اور تپشیارت رہ کے لوگ کلیانڈ کرتے تھے پھر اسی میں سے جب یہ سب دیکھا مہاوارت میں تو پہلے تو اس میں ٹھوسا ٹھوسی یہ کری کہ بھگوان جہاں کرشن سبد پیوک کر رہا ہوگا انہوں نے کیا نام ہے وید ویاس نے اور جو ویشام پیان جی جو رشی تھے تو انہوں نے وہاں پر بھگوان سبد کا استعمال کرا اور ارجن ارجن کوئی رہن دیا جو کی دونوں ہی سمکالین اور دونوں ہی برابر کے بل اور بھوتی کا ردیات میں سکتی سمپن کہیں بھی ایسا نہیں ہے اس کے وشے میں میں آگے بتاؤں گا کرشن کے بغیر وراتی ادھوں میں کس طریقے سے جو ہے اس نے جو ہے پراکرمز ساری سینہ رہی اور جس میں کران وغیرہ سارے تھے تو یہ سب وشے سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب ایک بھگوان اور اس سے تمہیں جو ہے صد بدھی اور گھان پرابت ہوگا اور جو ہے پھر جانوگے اپنے آپے کو جانو کسی دوسرے کو مت جانو اپنے آپے کو جانو اور اپنے آپے کو جاننا ہی صحیح معنی پر یوگی ہونا جو سب گیتہ کا سار ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ گیتہ جو ہے وہ سانتی پرف سے کس پرکال لی گئی ہے مہابارت میں وہ الگ سے نہیں ہے وہ جو ہے گھٹنا گھٹے آئی دی یا اس وشے پہ بھی پھر کبھی بتاؤں گا اور اسی کے ساتھ جو ہے دھیان دھیان نہ کریں اور جو ہے یہ سب وشے پر آگے شیئر کریں اور جانیں جائے ستیوم زدہ ہے